سلوپ پرم ٹو پوائنٹس اس سے پہلے ہم سلوپ کی ڈیفنیشن کو پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس سلوپ کا کنسٹ کیا ہے آج ہم ڈیفرنٹ ڈیٹا جو آپ کے پاس گئون ہوتا ہے اس کی طرح ہم سلوپ کو فائنڈ کریں گے آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی لائن میں آپ کے پاس ٹو پوائنٹس گئونے آپ نے اسے سلوپ کیسے فائنڈ کرنا ہوگا لیکچر کو بڑھانے سے پہلے اگر آپ نے اصد میتمیٹکس کے نام سے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں تاکہ انہی والی ویڈیو کو وقت پہ مل سکیے لیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو فارکزمبل آپ کے پاس ایک لائن ہے اس میں آپ کے پاس ٹو پوائنٹس لائی کر رہے ہیں اے آپ کے پاس ایکس ون وائی ون ہے ٹھیک ہے بی پوائنٹ آپ کے پاس ایکس ٹو وائی ٹو آپ کے پاس ہے آپ نے اگر اسے سلوپ فائنڈ کرنا ہے ایکس ٹو مائنس 1 آپ کے پاس اسے سلوپес پر ایک ایک ایکسامبل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر data آپ کے پاس کس طرح given ہوگا جس سے آپ slow find کروگے par example آپ کے پاس کوئی line given ہے جس میں آپ کے پاس 2 points لائی کر رہے ہیں 1 point آپ کے پاس minus 54 ہے دوسرا point آپ کے پاس دیئے 36 سو یہ دو آپ کے پاس points given ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا slow find کر لیں یہ دونوں جو point آپ کے پاس ہیں یہ آپ کے پاس لائی ہو رہے ہیں ایک line میں سو یہ آپ کے پاس x1 y1 ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کی جو position ہے وہ x2 y2 ہو گئے اب slope کا فرمولہ لکھ لیں slope equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 اب اس میں putting کر لیں put کرتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے y2 کی ویلو 6 minus y1 4 ہے آپ کے پاس divided by x2 kg کے پاس 3 minus x1 kg کے پاس minus 5 ہے 3 plus 5 ہو جائے گا یہاں سے آپ کے پاس 2 آ جائے گا یہاں سے آپ کے پاس 8 تو یہاں سے آپ کے پاس 1 by 4 آپ کے پاس آ جاتے ہیں یعنی آپ کے پاس slope کی ویلو جو ہوتی ہے means کے m کی جو ویلو کے پاس آ گئی وہاں کے پاس 1 by 4 آ جاتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس اگر کسی بھی line میں 2 points given ہو اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کا slope find کریں تو slope find کا آپ کے پاس جو formula basic لئے ہم use کرتے ہیں وہاں کے پاس یہ ہے اس کی طرح آپ کسی بھی line میں اگر 2 points given ہوتے ہیں تو اسے آپ slope find easily کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے آج کا لیکچر complete ہو جاتا ہے انہی problem ہو تو comments میں ضرور share کریں ویڈیو چی لگے تو لیکن share ضرور کریں اور ابھی تک اگر اپنے چینل کو subscribe نہیں ہے تو subscribe کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو آپ پہ مل سکیں